نمسکار دوستوں آج بات کریں گے ہم بھئی کہ گولڈ فیس کے ساتھ کون کون سی مچھلی آپ کو رکھنی چاہیے کیونکہ سب سے پہلے یہی کنڈیشن آتی ہے بھئی لوگوں کے پاس کہ ہم بھئی گولڈ فیس رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ لگ بگ سی سبی لوگوں کی یہی مان سکتا ہوتی ہے کہ بھئی ہم گولڈ فیس رکھیں ویسے تو بہت سے لوگ بھئی ڈیفرنٹ ٹائپ کی گولڈ اور فیسے بھی رکھتے ہیں لیکن جائے تر یہ سوچتے ہیں بھئی جو شروع میں جو مچھلی پالن کرتے ہیں شروع میں ایک ویسے ملاتے ہیں تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ بھئی ہم گولڈ فیس رکھنا چاہتے ہیں اور ان کو بھئی بعد میں یہ پتا نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کون کون سی مچھلیاں رہیں گی کون سی نہیں رہیں گی اور وہ گلتی سے دوسری مچھلیاں لے آتے ہیں کیونکہ سٹور واروں کا تو بھئی ایسا کام ہے آپ جو بھی مچھلی لینے چاہیں ان کو تو بیچنے سے مطلب ہوتا ہے آپ خرید لیجئے کوئی بھئی جو ان کا پروفیشنل کام ہے اور جو بڑیا بھئی سٹور وارا ہے وہ تو آپ کو صحیح رائع دے بھی دے گا کہ آپ کے پاس یہ مچھلیاں تو آپ یہ مطلب یہ لینے چاہیے آپ کو لیکن پھر بھی کچھ لوگ نہیں بتاتے اور ہم بھئی ایسا ہی کہیں تو سڑک پر بیچنے والوں سے لے لیتے ہیں یا پھر اپنی اچھا سے لے آتے ہیں تو آج ہمیں اس بارے میں بات کریں گے کہ ہمیں کون کون سے مچھلی لینے چاہیے اور کون سے گولڈ فیس کے ساتھ نہیں رکھنی چاہیے تو بھئی سب سے پہلے بات میں بتا دوں کہ یدی آپ گولڈ فیس رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے پاس سبھی لگ بگ لگ بگ گولڈ کی ہی ویرائیٹی رکھے میں آپ کو یہی سیجیشن دوں گا جیسی کہ آپ گولڈ فیس رکھ رہے ہیں چاہیے وہ کومن گولڈ فیس ہو یا یہ فینسی گولڈ فیس ہو کوئی بھی گولڈ فیس ہو یا آپ گولڈ فیس رکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ جیسے کی اور انڈا گولڈ رکھ سکتے ہیں آپ گولڈ کی پرجاتی جو ریڈ کیپ اور انڈا آتی ہے وہ رکھ سکتے ہیں آپ جو رینچو گولڈ فیس آتی ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں روکین آتی ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں ببل آئی گولڈ فیس آتی ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ گولڈ کے ساتھ بلیک مور بھی اچھے طرح سے رکھ سکتے ہیں بس اس کے تھوڑی کنڈیسن بلیک مور کی ہے کہ گولڈ فیس ہیں بھئی تھنڈے پانی کی مچھلیاں آپ سردیوں کے ٹائم میں جدی گولڈ فیس کو ہٹر بھی نہیں لگاؤگی یہ بلکل صحیح بات ہے بھئی جدی آپ گولڈ فیس تھنڈے پانی کی مچھلیاں جدی سردیوں کے ٹائم میں بھی آپ گولڈ فیس کو ہٹر بھی نہیں لگاؤگی تو بھی وہ بکھو بھی رہ لے گی گولڈ فیس لیکن بلیک مور ہے اس کے لیے بھئی آپ کو ہٹر لگانا پڑے گا اس کی کنڈیسن ہے ترانت اس کے یا تو پھنگس لگ جائے گا تھنڈی ہوتے ہی تو وہ تھوڑی میرے کو گرم پانی کی مچھلی لگی بلیک مور تو بلیک مور بھی ویسے بہت اچھی طرح سے رہ لے گی گولڈ فیس کے ساتھ اور گولڈ فیس کے ساتھ جدی دوسری ویرائیٹیوں کے بات کریں تو آپ بھئی سوانکن بڑے اچھے سے رکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ایکویریم میں سوانکن بڑے اچھے سے رکھ سکتے ہیں گولڈ کے ساتھ اور کوئی کارپ کی ویرائیٹی بھی بہت اچھے سے رکھ سکتے ہیں چاہیے اس میں ملکی کوئی ہو یا دوسری کوئی ہو چاہیے جاپانی کوئی ہو گولڈ کی ویرائیٹی کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے یہ مچھلیاں رہ لیں گی آپ میرے جس میں دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بھئی پہلے آپ کو پتا ہے میرے پاس دو کوئی تھی اور ایک کوئی میری ڈیڈ ہو گئی تھی وہ کس کارنے سے ہوئی اس کی بھی میں نے ویڈیو ڈال رکھی ہے تو مجھے پتا ہے بھئی کوئی سبانکن ہاں میرے پاس یہ سبانکن مچھلیاں تھی اس میں سے ایک مر گئی تھی میرے کار بول دیا میں نے اس کے لیے تو میں بتاؤں کہ سبانکن تھی میرے پاس اس میں سے ایک مر گئی تھی ایک میرے پاس اب بھی ہے میرے کو پتا ہے سبانکن مچھلیاں بلکل بہتر بھی رہ رہتی ہیں گورڈ کے ساتھ اور جیتی گورڈ کے ساتھ آپ رکھنا چاہیں تو جیے بلو لائن سارک بولتے ہیں ٹائگر سارک بھی بولتے ہیں وہ سارک مچھلیاں بھی گورڈ کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے رکھ لیں گی میں ایمیج لگا دوں گا اسکرین پر آپ دیکھ لینا وہ بھی بہت اچھی طریقے سے رہ لیں گی لیکن یہ دی آپ کا ایک ویریم چھوٹا ہے تو بھئی آپ ان کو کچھ دنوں میں انہیں ٹرانسپر کرنا پڑے گا کیونکہ ان کی گروتھ بھی بہت جلدی ہوتی ہے اور بہت تیز مچھلیاں ہیں وہ ٹائگر سارک جو بلو لائن سارک جو بھی بولتے ہیں وائٹ سارک بھی آتی ہے اس میں تو بھئی ان کو آپ کو بدلنا پڑے گا میرے پاس بھی دو مچھلیاں تھی پہلے اور وہ بہت تیور گتی سے بڑھنے لگ جاتی ہیں بھئی اچھا پوشن دو گے تو ان کو پھر ریمو کرنا پڑے گا آپ ایک ویریم ہی نہیں رکھ سکتے اب بھئی بات آتی ہے کہ گولڈ کے ساتھ یہ وائرائٹی تو ہم رکھ لیں گے لیکن کون سی وائرائٹی ہم کو نہیں رکھنی چاہیے تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ بھئی گولڈ کے ساتھ اپنے تو گپی فیس کو رکھیں نئے مولی فیس کو رکھیں نئے گولڈ کے ساتھ آپ ڈسکس کو رکھیں کیونکہ گپی مولی ڈسکس وغیرہ میں اور بھی بتا دوں گا کون کون سے نہیں رکھنی چاہیے ان کو رکھو گے یادی تو وہ ان پر بائٹ کرنے لگ جاتی ہے ان کے فن وغیرہ کو کترنے لگ جائیں گے کھا جائیں گے ان کو پھر یہ دھیرے دھیرے میں آنے لگ جاتی ہیں اور آتی آتی ایک دن بیمار پڑ جائیں گے مر جائیں گی یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے یہ پرسوس یہ نہیں ہے کہ آج ہی مر گئی ایسا نہیں ہوتا دھیرے دھیرے ہوتا ہے سب آپ پیلٹ فیس کو بھی گولڈ کے ساتھ بلکل بھی نہ رکھیں اروانہ کو بھی بلکل بھی نہ رکھیں اوسکر کو تو بھول کر بھی نہ رکھیں بھئی یہ نون ویجٹیرین بھئی فیس ہیں یہ اٹیک اٹیک ہی کر دیں گے ان کے کھا بھی سکتی ہیں دیرے دیرے ایسا بھی ہو سکتا یہ ماں ساری مچھلیاں ہیں ان پہ اٹیک کر کے ان کے فنوں کو دیرے دیرے یہ کھانے بھی لگ جائیں گے یہ ان کے پاسے رکھو گے یہ مچھلیاں آپ بھول کر بھی یہ نہ رکھیں کسیں گھرامی والی جو مچھلیاں آتی ہیں ان کو بھی آپ بھئی بھول کر بھی نہ رکھیں اپنے ایکویریم میں تو بھئی یہ جو باتیں میں نے بتا یہ سب کومن میں نے بتایاں کہ گولڈ کے ساتھ کیول گولڈ کی ویرائیٹی رکھیں اور یہ گپی مولی ٹائگر بیٹا وغیرہ بھی نہ رکھیں بلکل بھی بیٹا بھی ادیاء آپ گولڈ کے ساتھ رکھیں گے تو وہ بھی ان پر اٹیک کرے گی ٹائگر بارب وغیرہ پھر بھی نہ رکھیں کیونکہ وہ جھنڈ میں رہنے والی ہیں ان کو جھنڈ آرگ سے رکھنا چاہتے ہیں تو جھنڈ کے ساتھ ان کو آرگ ہی رکھیں تو بھئی ایسی بات ہے یہ سب کومن باتیں تھیں گولڈ کے ساتھ گولڈ کی ویرائیٹی رکھیں سوپ میں آپ جائیں گے آپ کو سب طرح کی مچھلیاں ملیں گی لیکن آپ گولڈ کے ساتھ کیول گولڈ کی ویرائیٹی رکھیں اور انڈا گولڈ گولڈ کومن گولڈ اور ببل آئی گولڈ رینچو روکین وغیرہ سبانکر رکھ لیں ملک کی کوئی کار پر رکھ لیں یہ سب رہ لیں گی ان کے ساتھ پکو بھی بہت اچھی طرح اور مارکیٹ میں تو بہت اچھی بھی بھی گولڈ سے ایک سے ایک آتی ہیں لیکن وہ بہت ہی سمیدن سیل ہوتی ہیں سمیدن سیل سے میرا مطلب آپ کو ان کی بہت زیادہ کرنے پڑے گی تھوڑا بہت پانی کی کنڈیشن وغیرہ بگڑ گئی تو وہ مر جائیں گے آپ کو لیکن وہ دکھنے میں بہت ہی جبردست سندر ہوتی ہے بھائی تو میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ گولڈ کے ساتھ گولڈ کی ویرائیٹی رکھیں جہاں تک ہو سکتا ہے تو اور بھی اجدی الگ رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی کوئی کارپ وغیرہ کی ورائیٹی رکھ لیں سبانکن رکھ لیں ملکی کوئی وغیرہ رکھ لیں ٹائگر سارک وغیرہ رکھ لیں اور یہ مچھلیاں بکو بھی اچھی طرح سے رہ لیں گی کوئی دکت نہیں ہے بلیک مور رکھ لیں ببل آئی وغیرہ اچھی طرح سے رہ لیں گی گولڈ کے ساتھ لیکن وہ تو تھوڑی نون ویجٹیرین فیس تو بلکل بھی نہ رکھیں گے ان کا تھوڑا بیوار ایسا ہی ہوتا ہے اٹیک کرنے کا وہ آپ کی مچھلیوں کو پریشان کرنے لگ جائیں گے دھیرے دھیرے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی بھئی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جلدی